پری ایمشن دعوے کا آغاز کریں گے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم بیگراؤنڈ ڈسکس کرتے ہیں کہ پری ایمشن ہوتا گیا ہے پری ایمشن کا حق یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پروپٹی بیچنے لگتے ہیں یہ اگری کلچر لینگ سے ریلیٹڈ ہے تو تین ایسے لوگ ہیں جو اپنا حق شفا استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم پری ایمشن رائٹ کہتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اونرز ہیں ان میں سے کوئی پروپٹی بیچنے لگے ہیں تو کوئی اونر سب سے پہلا حق دار ہے کہ اس کو پروپٹی بیچی جائے دوسری بات اگر اس پروپٹی کے حوالے سے جو بیچی جانے لگی ہے وہ اس کے حوالے سے ایزمنٹری رائٹ استعمال کر رہا تھا مطلب کہ کوئی سپیشل رائٹ استعمال کر رہا تھا تو وہ بھی حق دار ہے کہ اس پروپٹی کو خرید سکتا ہے یا پھر ہمسائی کی جو زمین ہے آپ کی زمین کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو وہ بھی حق دار رکھتا ہے کہ اس پروپٹی کو خرید سکتا ہے اب ہوتا ہے یہ کہ آپ کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ پروپٹی بیچنے لگے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں جہاں ہی آپ کو مجلس میں پتا چلا آپ نے ادھر ہی یہ رائٹ ازرٹ کرنا ہے کلیم کرنا ہے کہ میں حق شفا کا حق استعمال کرنا چاہتا ہوں پہلی ڈیمانڈ کرنی ہے آپ نے جسے کہتے ہیں طلب موتبت ٹھیک ہے طلب موتبت کے بعد طلب موتبت طلب اشاد اس کے بعد طلب اشاد آپ نے طلب اشاد کا وقت تھا سات دن کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے طلب اشاد کرنا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس بھیجتے ہو ایک جو لیگل ڈاکیمنٹ تیار کرتے ہو کہ دو گواہان کی مجودکی میں میں نے اپنا طلب موتبت ایکسرسائز کی ہے اور طلب اشاد کی ریکوائرمنٹ کر کے جس کو آپ نے جس کو وہ جگہ بیچ دی ہوتی ہے اس کو نوٹس سرف کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے طلب موتبت جمپنگ ڈیمانڈ کو کہتے ہیں طلب موتبت طلب اشاد طلب خصومت خصومت کا مطلب ہوتا ہے فائلنگ آف دا سوڈ دونوں ڈیمانڈ فلفل کرنے کے بعد آپ اگلا سٹیپ کیا کرتے ہو سبل دعویٰ دائر کرتے ہو اور اس پٹیشن میں یہ ذکر کرتے ہو کہ کہاں پر آپ نے طلب موتبت کیا تھا کہاں پر آپ نے طلب اشاد کیا تھا ٹھیک ہے اس کے لیے کیس فائل کرنے کا چار ماہ کا ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر اس میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مسنگ ہوں گی نا تو آپ کا دعویٰ خارج ہو جائے گا نائنٹی نائن پرسنٹ ایسے دعویٰ خارج ہوتے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ فلفل نہیں ہو پاتی پھر سے میں آپ کو اب اس کی پلینٹ کا طریقہ بتاتی ہوں ہمیں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے جو ٹائٹل ہے کیس ٹائٹل ہے عدالت کونسی ہے لہور کا لکھ دیں کون پلینٹیف کی دسکرپشن ہوگی پھر ڈیفینڈنٹ کی دسکرپشن ہوگی اور اس کے بعد آپ دعویٰ کا ٹائٹل لکھیں گے سوٹ فورس پوزیشن تھرو پریمشن ان پرمنٹ انجنکشن ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جیسے میں نے بتایا تھا رسپیکٹفلی شیوت یہ دونوں آپ ورڈز لکھ سکتے ہیں اب آپ پرابٹی کے حوالے سے ڈسکرپشن دیں گے ٹائٹل دا لینڈ بیریں خیوٹ نمبر خاتونی نمبر ٹو جو بھی ہے فرضی آپ لکھ دی جائے گا ٹوٹل لینڈ میرنگ کتنی زمین کی مطلب میرمنٹ کتنی ہے حدود و عربہ کے نال میں مرلے میں وہ لکھے اس کے ساتھ اس کا ریونیو سٹیٹ میں جو اس کا اندراج اور ریکارڈ کا وہ کر کے آپ یہ لکھیں کہ ایک بندے نے اس کو بیچی تھی اس کے عوض میں اتنا کنسیڈریشن تیہ ہوا یہ آپ کے اپنی مرضی ہے جتنا آپ لکھنا چاہے انتقال جو بھی تھا موٹیشن نمبر وہ لکھیں گے اپنی طرف سے فرضی لکھ لیں اور اجسٹر سیل ڈیڈ کیا تھی اگر ریجسٹرڈ ہو گئی ہے یا پہلے سے جو جب بیچی گئی تھی اس کا نمبر آپ دے سکتے ہیں ڈیٹڈ تو آپ آگے لکھ دیں گے کوپیز آف مٹیشن آن سیل ڈیڈ ریفرڈ آر اٹیش دیر وید ہیئر وید مطلب اس پلینٹ کے ساتھ اٹیش آف پلینٹ کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اچھا اب آگے کی سٹوری بتائیں گے ڈیٹ آن اس تاری کو دو لوگوں کی مجودکی میں آف was present at his home mean while ڈیٹ came there and informed the plaintiff about the factum of above sale transaction مطلب ایک بندہ آیا ان دونوں کو اطلاع دیا کہ یہ sale transaction ہوئی ہے there upon the plaintiff there upon the plaintiff immediately announced that he has a right of preemption over the suit land and accordingly he shall file a suit of preemption in respect of suit land in the competent court of law so the plaintiff fulfilled the requirements of طلب موتیبت in the presence of truthful witness ٹھیک ہو گیا اس نے بتا دیا کہ ایسی اس کو پتا چلا ہے اس نے اپنی preemption right کی demand fulfill کی ہے اور اس کے accordingly اس نے preemption کا دعویٰ فائل کی ہے competent court میں تو plaintiff نے کیا کہ یہاں پر طلب موتیبت کی requirements پوری کر دی اس کے بعد کیا ہو dat on the same date dash at dash the plaintiff along with the above said witness went over the suit land and again announced about the institution of preemption suit سے بتا دیا کہ اس نے preemption کا دعویٰ دائر کر دیا ہے dat on dash the plaintiff issued a legal notice to the defendant duly signed by truthful witness namely witness کی details through registered post with AD and thus dark registry کی بات ہو لی and thus fulfill the requirement of talbe موتیبت ki daga kindly یہاں پر talbe ishaad کر دیں talbe ishaad ki requirement fulfill کر دی a copy of notice along with along with poster receipt and AD is annexed اس کے بار that the plaintiff has got the superior right of preemption over the defendant who on the falling grounds اب نیچے grounds unlist کر دی گئے اچھا یہ preemption کا basic purpose ہے کہا جاتا ہے کہ اجنبی لوگوں میں property نہیں جانی چاہیے لیکن preemption right exercise کرنے کے لیے requirement بتائی ہے کہ ضرورت کے تحت یہ right استعمال کریں کسی کو ضرر پہنچ جانے کے لیے آپ نے right استعمال نہیں کرنا یہ شہری علاقوں میں applicable نہیں یہ صرف گاؤں کی علاقے میں right استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو grounds کے اس نے بتایا ہے that the plaintive is a شافی شریک being the co share and co owner in the suit land اب اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ co owner ہے اس لینڈ میں ٹھیک ہے نا تو وہ یہاں رکھتا ہے کہ exercise کرے that the plaintive is also شافی خلید شافی خلید وہ special right بھی استعمال کر رہا ہے as is right of passage and right of water is also attached to the suit land that the rest of the land owned and possessed by the plaintiff is quite adjacent to the suit land that the plaintiff is filing the instant suit on the basis of and to avoid the that the defendant has been asked to admit the right of preemption of plaintiff and transfer the suit property in his favor after receiving the original sale price rupees or this is written one lakh so you can make something about today you can amount of but he has refused to do so hence the instant suit that the owner and defendant also but he has done the preemption right to exercise not do the cause of action accrue to the plaintiff on or you have date for the date when he came to know about the attestation attestation and he came to know about the attestation of sale mutation and continue day by day that the suit property situated in district which you have written here you have written you have written here where the parties are also residing hence this honorable court has jurisdiction to adjudicate upon the matter adjudicate means to value of the suit for the purpose of court fee and jurisdiction is fixed with the plaint prayer that he has preemption right exercise and also it is therefore respectfully prayer that a degree for possession through preemption in respect of suit land fully described is parag fully described paragraph number one of the plaint may graciously be passed in favor of the plaintiff and against the defendant with cause it is further prayed that the defendant be restrained to alienate alienate transfer to alienate transfer sell the suit property or change the nature of suit property in any manner during the pendency of this suit اور جب تک دعوی چل رہا وہ یہ property transfer کرنے کا بھی حق نہیں رکھتا اگر property بیچ تھی گئی ہے جس کو بیچ گئی ہے آپ اس کو اس plant میں حصہ بنا سکتے ہو کیونکہ پھر تو پھر بیچ 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 گئی ہے تو پچھلے والے ڈیفرینڈنٹ کا کوئی رول نہیں ہے ادھر وائز دونوں ڈیفرینڈنٹ کو آپ ایڈ کر سکتے ایڈ 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 ریلیف وین دیس ویش ڈیس آنوریبل کوٹ می ڈیم می می آلسو بی ایوارڈ مطلب جو اس آنوریبل کوٹ کو لگتا ہے فرد ریلیف وہ بھی وار کر سکتی پلینت پہ لکھنا ہے تو ایڈ وکیٹ سائی کوٹ زیادہ ہیں پھر ویریفیکیشن نوٹ آئے گا جس جگہ پر لہور فیصلہ باد کچھ بھی لکھ دیں تاریخ ہے پر پیراگراف نمبر 1 to 10 پیراگراف کی ضرورت نہیں پھر case کا title اور affidavit اس طرح سے آپ نے لکھ پہلے بھی یہ discuss ہو گیا that i جو بندہ ہے son of resident of do here was solemnly declared as under that the contents of the company suit and application are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there in ٹھیک ڈیپوننٹ جو شہادت دے رہا پھر verification note آئے گا اور سائیڈ پہ آپ کیا کریں گے یہ آپ کا preemption کا دعویٰ کمپلیٹ ہو گیا ہاں جی اب بتائیں آپ کوئی سوال تو نہیں ہے کمپلیٹ